السلام علیکم اترم ناظرین اکرام امیدہ سب لوگ خیریت سے ہوں کے جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں آج کی اپ ڈیٹ میں ہم لوگ اٹلی کے حوارے میں بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے لاسٹ میں جو ہم لوگ بات کریں گے ہمارے پچکس سوالات ہیں ان سوالات کے ہم لوگ جواب دیں گے آج کی اپ ڈیٹ جو اٹلی کے بارے میں ہے وہ میں آپ کو بناتا چلوں کہ پہلے کی نسبت آج بہت ہی کم کے سیز بھی آئے ہیں اور اس میں مرنے والوں کی تعداد بھی بہت ہی کم کے امید کرتے ہیں کہ اب ٹائم آرہا ہے کہ حالات آستا آستا جو ہیں وہ ٹھیک ہونے کی طرف جا رہے ہیں فازے دوئے کب لاغو ہوگا اٹلی کے وزیراعظم کونتے نے آج کہا ہے کہ پتہ نہیں یہ کب ہوگا لیکن ہم گربانی دینے کے لیے تیار ہیں ہم ہر وقت اور چودہ اپریل کے بعد فازے انہوں جو شروع ہو جائے گا ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ اس کے لیے ہم لوگ بالکل تیار ہیں ہم کچھ لیمٹ ٹائم کی جو چیزیں ہیں جن کی ضروریات ہیں خاص کر زمین دارے کے جو شبہ جات سے تعلق رکھنے والے ہیں اگریکلچر کے وہ اوپن کریں گے اور ٹائم کے ساتھ ساتھ کچھ جو فرم ہیں وہ اوپن کی جائیں گے تاکہ ملک چل سکے اگلی نیوز میں شامل ہے کہ سلوینی نے کل کہا تھا کہ اسٹر کے لیے چرچ اوپن ہونے چاہیے لیکن اس کا جواب انہیں اس طرح سے ملا ہے واپس کہ جب خدا آپ لوگوں کی سننے بھی آتا ہے تو وہ آپ لوگوں کے گھروں میں بھی بیٹھ کر سن سکتا ہے ہم ایسا کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہتے جس کی ویسے کوئی بھی مسئلہ بنے تو اس کی ویسے وائرس جو ہے نہ زیادہ ہو سکے میلان بریشیا بلونیا اور روم جیسے بڑے بڑے سٹیز میں جو اب اس وقت ہے ماسک استعمال کرنا جو ضروری قرار دے دیا گیا ہے اگر آپ نہیں پہنتے تو آپ کو چار سو یورو کا جرمانہ کیا جائے گا لیکن آپ لوگوں کو ایک چیز صرف ضروری اس میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کا مو ڈھپا ہو ہونا چاہیے یہ لازمی ہے وہ چاہیے آپ سکاف سے ڈھپ لیں یا پھر کسی کپڑے سے ڈھک لیں یا ماسک سے ڈھک لیں مسکانوں کو جو ہے وہ ابلیگا انہوں نے جاری کر دیا گیا اور وہاں دس ملین ماسک جو ہے وہ پروائیڈ کیے جائیں گے یوکے میں آج پانچ سال کے بچے کی موت واقع ہوئی ہے کرونا وائرس کی ویسے یہ یورپ کا سب سے چھوٹا بلکہ پوری دنیا میں کم عمر کا بچہ تھا جو جس کی موت جو ہے کرونا وائرس کی وجہ سے ہوئی ہے اس کی عمر صرف پانچ سال تھی اس سے پہلے ایک کیس جو ہے آیا تھا بیلجیم میں تھا جس بچے کی عمر بارہ سال تھی وہ بھی کرونا وائرس کا شکار ہونے کی وجہ سے ہی اس کی بھی ڈیٹ ہوئی تھی یہ تھی آج کی ضروری اپ ڈیٹس چلتے ہیں ہم لوگ اپنے سوالات کی جانب ہمارا پہلا سوال جو ہے انہوں نے ہمارے سے پوچھا ہے کہ بھائی کاسا انڈگراسیوں نے کیسے اپلائی کر سکتے ہیں میرا بھائی کازا انڈگراسیوں نے اپلائی کرنے کے لیے آپ کو اپنے جو ہے مالک سے بات کرنا پڑے گی جس کے پاس آپ کام کرتے ہیں وہ ہی اپلائی کر سکتے ہیں آپ صرف ان کو بول دیجئے کہ کاسا انڈگراسیوں نے اپلائی کر دے تو وہ اپنے کمرشل اس سے بات کر رہے ہیں کہ کر کے تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں تو گورمیٹ جو ہے آپ کے بوس کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ ٹرانسفر پیسے ٹرانسفر کر دے گی آپ کا بوس جو ہے وہ آپ کو اپنے کی سلری دے دے گا کچھ لوگ ہیں جو اس سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ اس طریقے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ آپ لوگ کی چھوٹنیاں جو ہیں وہ ان کے پیسے دے دیتے ہیں باقی جو آپ لوگوں کام نہیں کرتے وہ پھر بول دیتے ہیں کہ آپ کے جو فیری ہیں وہ یہ پیسے ہم لوگ نہیں دیں گے ایسے کر کے وہ آپ کی کچھ سلری میں سے پیسے کار لیتے ہیں اس لیے آپ کوشش کر کے اتنے ہی پیسے لیجئے کہ جو آپ کا آخری جو بوس آپ آگا نکلا ہے اس پر جو سلری رکھی ہے آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے وہ ہی ملے گی اگلا سوال ہمارا ہے رانا اشفاق صاحب کی طرف سے وہ کہہ رہے ہیں بردہ رومینین کے امیگریشن کا بتا دیں بھائی انشاءاللہ میں جلد ہی اس کے بارے میں جو ہے ایک ویڈیو بناوں گا اگلا جو سوال ہے وہ میکس روہیت کا ہے وہ بول رہے ہیں کہ نائن مانت والے پیپر اوپن ہوں گے کے نہیں یہ سب سے زیادہ جو ایمپارٹنٹ سوال ہے جو مجھ سے بہت بار پوچھا جا سکا ہے کہ بہت سارے لوگ بول رہے ہیں کہ اٹلی کی امیگریشن اوپن ہو رہی ہے تو وہ انہوں نے کوئی بات چلائی ہے ایسا کیا ہو سکتا ہے لیکن میں اس کا آپ کو ایک بات کلیر کرتا چلوں ابھی جو بات ہو رہی ہے وہ بات یہ ہو رہی ہے کہ جتنے بھی illegal لوگ ہیں اٹلی میں وہ جتنے یہ کرونا وائرس کے جو سہولیات میسر ہو رہی ہیں وہ نہیں لے سکتے تو اس بنیاد پر وہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو ہے کہ آپ ایمیگریشن کھولے ہیں ایمیگریشن مطلب کھولنے کا مطلب یہ نہیں کہ اوپن ایمیگریشن ان کا ابھی کھول دیا جائے گا ابھی اٹلی کے حالاتی اس طریقے سے چل رہے ہیں اس کے بارے میں ہم تفصیل میں بعد میں بات کریں گے جب گورمنٹ اس لیول پر آ کر باگتا رہی ابھی یہ ہے کہ ان لوگوں کو بھی illegal کیا جا سکتا ہے جو کہ مطلب یہاں پہ اٹلی میں illegal ہی طور پر رہ رہے ہیں یا جن کے documentز ہیں وہ ختم بالکل ختم ہو چکے ہیں دوبارہ انہوں نے asylum نہیں کیا تو ان لوگوں کو legal کرنے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ یہ کچھ جو دن ہے انہوں میں ہر وہ بندہ legal ہے جس جو یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے ان کے ملک میں کیونکہ کرونا وائس کے واسے لوگ ڈرنے کی وجہ سے اپنا check-up نہیں کروا پاتے تو جب وہ check-up نہیں کروائیں گے تو پھر کس طریقے سے اس کو کنٹرول کیا جائے گا کرونا وائس کو اس بہار پر وہ لوگ اس بات کو کر رہے ہیں کہ illegal لوگوں کو legal کیا جائے اور نائند مانت والے paper جو open ہوں گے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا ابھی میں پہلے بتا چکا ہوں کہ agriculture کا کام اگر تو start ہو چکا تو ابھی government کو بہت زیادہ چیزوں کی ضرورت پڑے گی تو ہو سکتا ہے وہ paper کھولیں جب وہ paper کھولیں گے یہ نائند مانت والے agriculture کے visa جب open ہوں گے تو میں آپ لوگوں کو ضرور inform کروں گا اگلا سوال جو ہے ملک شہباز صاحب کا ہے وہ بول ہیں اگر contract مالک نے ختم کر دیا ہو تو اس کے بارے میں بتاؤ اور کیا میں کاسا انٹیگراسی ہونے لے سکتا ہے جی بلکل بھائی اگر تو آپ کے مالک نے آپ کا contract بلکل ختم کر دیا ہے تو آپ ان سے لیچنزامین تو لے لے لیچنزامین تو لینے کے بعد دیسوں کو پاس ہونے آپ وہاں پہ دماندہ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کا کم سے کم جو ہے چھے مہینے کا contract چلتا ہوا ہونا چاہیے آپ کا چھے مہینے جگہ پہ contract چلا ہوا ہو تو تب بھی آپ دیسوں کو پاس ہونے apply کرنے کے لیے eligible ہے بھائی اس کا جو میں آپ کو پہلے بھی reply کر چکا ہوں کہ اس کا یہی حل ہے کہ جن لوگوں کے documents جو ہیں وہ expire ہو چکے ہیں government نے ان کو extension دے دی ہے کہ وہ 30 جون تک جو wallet رہیں گے اور جن لوگوں کے documents expire نہیں ہوئے مطلب کہ 30 جون کے بعد میں expire ہو رہے ہیں ان کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اپنی ساتھ میں نیچے مجھے بتایا تھا لکھا تھا کہ آپ کے جو ہے وہ نومبر میں جا کے ویزا ختم ہوگا تو مطلب آپ کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ سوچیں کہ آپ کو جو ہے نومبر میں ختم ہو رہا تو یہ دو تین مہینے کا یہ دو تین مہینے کا extension کر کے آپ کا جنوری تک چلا جائے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کے یہ جو ہے مارچ سے یکم مارچ سے لے کر 30 اپریل کے دوران دوران جن کے documents expire ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں یہ صرف انہی کے لیے ہیں پیچھے جو ہمارا کمیٹس ہے وہ سید آسم صاحب کا ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی یہ کون کون سے بونس ہے ابھی اسے اپلائی کرتے ہیں میرے بھائی آپ سبی کے سبی بونس یکم اپریل سے سٹارٹ ہو چکے ہیں آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ابھی جو نیا بونس آیا ہے فیملی والوں کے لیے بچوں کے لیے جو چودہ سال سے کم عمر کے لیے وہ میں اپنی ویڈیو میں پہلے میں بتا چکا ہوں اس کا ابھی گورمنٹ نے کوئی اعلان نہیں کیا وہ آپ بعد میں اپلائی کر سکتے ہیں یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اردیت کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ